اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی نیت کیسے کریں اور اس کو کس طرح سے پڑھیں گے صرف فرض پڑھیں گے یا سنتیں بھی پڑھیں گے بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں آئیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ نماز کو کسی حال میں قضا نہ ہونے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی انسان سے نماز قضا ہو جائے سوتا رہ جائے یا وہ نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کی قضا یہ ہے کہ وہ یاد آنے پر فوراں پڑھ لی جائے تو اگر کوئی انسان سوتا رہ گیا یا نماز نہیں پڑھ سکا کسی مجبوری کے تحت سوتا رہ گیا تو پھر جیسے ہی وہ اٹھے اس کو چاہیے کہ فوراں نماز کو پڑھ لیں فجر کی نماز فوراں جس وقت اٹھے اور یہ دیکھ لے کہ ٹائم جو ہے سورج نکلنے کا ٹائم تو نہیں ہے تو طلوع آفتاب کے وقت نہ پڑھیں جو مقروح وقت ہے باقی اس کے علاوہ فوراں نماز کو پڑھ لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے کتنی رکتیں پڑھیں گے فرض پڑھیں گے یا صرف فرض پڑھیں گے یا فرض اور سنت دونوں پڑھیں گے اور اس کی نیت کیسے کریں گے تو اگر کوئی انسان چاشت کے وقت سے پہلے پہلے فجر نماز کی قضا پڑھ لائے تو پھر وہ سنتیں بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا اور اگر کوئی انسان چاشت کے وقت کے بعد پڑھ لائے یعنی کہ چاشت کا وقت آ چکا ہے تقریباً دس گیارہ بچ چکے ہیں اس کے بعد فرض نماز فجر کی جو قضا ہوئی اس کو پڑھ لائے تو پھر وہ صرف فرض پڑھے گا سنت نہیں پڑھے گا پھر سنت کے قضا نہیں کرے گا اب چاہے آپ زہر کے بعد اگر پڑھیں بہت سارے لوگ زہر میں پڑھتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو پھر صرف دو رکعت فرض پڑھیں گے سنتوں کو نہیں پڑھیں گے اب تیسری بات کہ نیت کس طرح سے کرنا ہے فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی نیت کیسے کرنا ہے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے انسان نے دل میں جو ارادہ کیا وہ نیت ہو گئی تو آپ کی جب نماز قضا ہوئی تو آپ نے جو دل میں یہ ارادہ کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہماری فجر قضا ہو گئی لہا ہم اس کو پڑھ لیں تو یہ آپ کی نیت ہو گئی یہ دل میں ارادہ آپ نے کیا نیت ہو گئی اب آپ زبان سے بھی نیت کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے کس طرح سے کریں گے تو زبان سے نیت اس طرح سے کرنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فجر قضا مو میرا قابل شریف کی طرف وسط اللہ تعالیٰ کے اللہ حبار یہ کہہ کے آپ نیت بان لیں اور اسی طرح سے سنتیں بھی اگر پڑھ لیں تو پھر اسی طرح سے سنت کی نیت کر لیں باقی اصل جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز پنی گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نماز کے